اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بڑے صحابی گزرے ہیں آپ کے اخلاق و عادات بہت عمدہ اور اچھے تھے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتے تھے اور آپ کو یہ ساری خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے راستے میں کچھ غریب لوگ نظر آئے جو زمین پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے آپ نے ان کو سلام کیا تو ان لوگوں نے سلام کا جواب دے کر آپ کو بلایا کہ اے رسول اللہ کے نواسے آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور فرمایا بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جب کھانے سفاری ہو گئے تو آپ نے کہا بھائیو آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی میں نے آپ کی دعوت قبول کی اب میں آپ سب کو دعوت کرتا ہوں آپ لوگ بھی میری دعوت قبول کیجئے اور میرے گھر پر تشریف لائیے چنانچہ ان لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قبول کر لی جب وہ لوگ آپ کے مکان پر تشریف لائے تو آپ نے خادم سے کہا کہ گھر میں کھانے کی جو چیزیں ہیں سب لے آؤ پھر آپ نے سارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور سب کو خوب کھلایا پیارے بچوں دیکھا آپ نے بڑے ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غریبوں کی دعوت قبول کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر روکھی سوکھی روٹی کھانے میں کوئی عائب نہ سمجھا اس لئے ہمیں بھی غریبوں کی دعوت قبول کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں شرمانا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر موقع ملے تو انہیں بھی اپنے گھر بلا کر انہیں بھی کھلانا اور پلانا چاہیے موسیقی موسیقی